جیل سے زمانت پر رہائی شہباز شریف کی لہور آمد ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد امرڈائی قائد حسب اختلاف کے اپنے بھائی نواز شریف سے ملاقات بھی متوقع نئے ہسپتال میں نئی بیماری دل اور گردوں کے بعد نواز شریف کی کمر میں درد وی آئی پی کمرے کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں ہنگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تضین و عرائش کا کام نواز شریف کا رات جنہ ہسپتال کی گائنی وارڈ میں ہی قیام نواز شریف کے خلاف انتقامی کا روائی کی جا رہی ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نواز شریف کو بہت کیر کی ضرورت ہے نون لی کا ہی نہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے وزیراعظم کی بہن کے بھی چالیس عرب نکل آئے ہیں رہنوہ مسلم لکنون مشاہد اللہ پرویز ملک بولے نواز شریف کو ایک دوسرے ہسپتال لے جانا زیادت ہی ہے پی آئی سی بننے میں نواز شریف کا اہم کردار ہے نون لی کے قائد پروپیگنڈا کر رہے ہیں علاج کے لیے ایک جامع اور مکمل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے عارف تجمل کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے بورٹ کاس سربراہ بنایا پجاب حکومت نواز شریف پر سیاست نہیں کرنا چاہتی صوبائی وزیر اطلاع فیاض الہسن چوہان شریف برادران کی ڈیل ہوئی یا نہیں کچھ تو ہے باتیں ہو رہی وزیر اعظم کے دعوے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں پہلے گاڑیاں فیروغ کی ہیں اب کرایا پر لے رہے ہیں جتنے کی گاڑی فیروغ کی گئی اتنا کرایا دیا جائے گا ڈینوما پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گتبو آف شور کمپنی کے سلیم خان کے جسمانے ریمان میں دس روز کی توسی نیپ کی حوالے ملزم نے نو روز کے ریمان میں کوئی تعاون نہیں کیا نیپ پروسیکیوٹر استیفہ دیاف وزیر نہیں رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمان جائیدات کی خرید افروک میں ڈیڑھ عرب کا فرق آ رہا ہے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائے علیم خان والد سے ملنے والی رقم کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے تفتیشی کی ریپورٹ دوہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا گیارہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی علیم خان علیم خان کی پیشی تحریک انصاف کے کارکونوں کا رشد حکم پیل پولیس کے ساتھ جھڑا بھاتا پائی احتساب عدالت کے جج کو بھی پیدل آنا پڑا صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز طلب کرنا پڑی کارکونوں نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا علیم خان کے تمام اساسیں ڈکلئر ہیں نیپ نے جو باتیں پہلے دن کی نو روز بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے پی ٹی اے رینوما شویب صدیقی کی گفتگو چودری برادران کا بیرنی ملک جائیداد کے الزام پر نیپ کو چیلنج چودری برادران کہتے ہیں نیپ پیرس میں جائیداد ثابت کر دے ساری جائیداد ان کے حوالے کر دیں گے پیرس جانے والی نیپ ٹیم کے تمام اخراجات بھی برداشت کریں گے جائیداد ریکارڈ کے مطابق ثابت ہو گئی تو اپلی بارگین کر کے حوالے کریں گے نیپ حکام کی پیرس میں جائیداد کی حوالے سے خبروں کی تردید پیرس میں چودری برادران کی کہیں جائدات کا ذکر نہیں کیا ترجمان نیب سانیہ ساہی وال میں بڑی پیش رفت گولیاں سی ٹی ٹی اہلکاروں نے چلائیں سبوت مل گئے ڈیجیٹل وائس ریکارڈ کی ڈسک تبدیل کیے جانے کا انکشاف پرونزک ماہیرین نے ڈسک تبدیل کرنے والے کا نام بتا دیا اصلی ڈسک آتی تو معلوم ہو جاتا گولی چلائنے کا آرڈر کس نے دیا جو ایس ایم جی رائفلز بھیجی گئی وہ بھی تبدیل تھی پروائزنگ ایجنسی نے حتمی ریپورٹ متعلقہ حکام کو بھیج دی اعلیٰ افسران کو پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی تجویر جائیٹی نے سانیہ ساہی وال کے مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان قلم بند کر لیا واقعے سے متعلق سوشل میڈیا کی ویڈیو سکور ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے پوٹیج بنانے والے افراد کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں احتشام کا مطالبہ جادو ٹونے کی سرکار نامنظور نامنظور فیاضل حسن چوہان کے کمرے سے ہڈیاں برامت ہونے پر پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی کا اظہار تشویش اندازے گفتگو بتاتا ہے کہ چوہان پر ہڈیوں کا اثر ہے اگر ہڈو جادو والی ہوتی ہے تو پھر جادو کرنے والے کو سامنے لیا جائے حسن مرتضی کا بیان گزدار سرکار میں بھی اوورسیز پاکستانیز کے مسائل حل نہ ہوئے جپٹی ڈیریکٹر اوورسیز کمیشن کے مراسلے نے کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا بیرو نے بلک مقیم پاکستانیوں کو ایل ڈی اے سے مطالق سب سے زیادہ شکایات ازکر نوٹیسز کے کیسز میں فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا جائے بینچز میں چاروں صوبوں سے ججز کو نمائندگی دے کر بینچ میں شامل کیا جائے پاکستان بار کانسل کا مطالبہ لہور ہائی کورٹ بار کے کشمیر ہال میں جلاس عدالتی فیصلوں سے بروقت آگاہی وقلا بھی جدید ٹکنالوجی سے استفادہ اٹھائیں ہائی کورٹ بار میں ای لائبریری قائم چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم خان نے ای لائبریری کا افتیٹا کیا ہائی کورٹ بار قیادت کی جانب سے چیف جسٹس کا شاندار استقبال پانچ کھلی کچہریوں میں شکایات کی حلکی ریپورٹ جاری تین سو چالیس درخواستوں میں سے ایک سو اٹھائیس پر عمل درامت ہوگا ایک سو چھپن پر عمل درامت جاری ڈی سی سالحہ سعید کی درخواستوں سے متعلقہ اداروں کو فوری حلکی ہدایت شکایات لیسکو، باسا، ایڈوکیشن، سی او ہیلتھ سمیت دیگر محکموں کو بھیجوا دی گئیں کھلی کچہری کے لیے سائلین کے لیے پورٹوکاپی اور پینے کے صاف پانی کا بھی احتمام کیا گیا سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی کھلی کچہری سی سی پیو کو بارہ درخواست محصول ڈی آئی جی آپریشنز کو اٹھارہ عرضیاں دی گئیں ڈی آئی جی آپریشنز بولے شہری بلا جھجد کھلی کچہری میں آئیں عوام کے جانمال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے اقبال ٹاؤن بدر بلوک سے پانچ سالہ بچہ پر اسرار طور پر لا پتا اٹھائیس روز گزرنے کے باوجود ازان واپس نہ آیا والدین غم سے نڈھال جگر گوشے کی تلاش کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپی اپارٹمنٹ کا مالک اب پلات بھی حصدار ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار فلیٹ مالکان کلپلات میں مالکانہ حقوق ملیں گے پنجاب حکومت نے پنجاب ملٹسٹوری بیلڈنگ ایکٹ کا اپتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا کسیر المنزلہ امارت کے مالک کی جانب سے کمپنی کا نام پر پلازہ بنایا جائے گا چار روزہ انٹرنیشنل میڈیکل سٹوڈنٹس کانفرنس کا آگاز چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی بطور مہمان ایک خصوصی شرکت بولی سہت عام پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم بی ان کے مطابق انصاف سہت کارڈ کا اجرا کیا گیا نیشنل کالیج آف آرٹ سٹوڈن آرٹ بیٹ مقابلے بچوں کے بنائے فنپارے بھی نمائش کا حصہ بنے ملک بھر سے ایک سو بیس سکولوں کے طلبان شرکت کی اداکار شان کی بطور مہمان خصوصی شرکت شہری وقت بچائیں لاہور کلندر کے علاوہ کوئی میچ دیکھنے نہ آئیں زلہ انتظامی اور پیچے کی میچز دکھانے سے متعلق انوکھی منطق بڑی سکرینوں پر صرف لاہور کلندر کے میچز دکھائے جائیں گے اور پنجاب لائبریری کامپلیکٹ میں دو روزہ جشن بہارہ میلے کا آغاز پہلے روز پنجاب بھر سے خصوصی سکونٹ کے بچوں کی شرکت پینٹنگ فینسی ڈریس شو اور رنگ رنگ مقابلے منطق